ہیلو فرنڈز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک سے ہوں گے روحنی ٹاکس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں عبدالروحانی اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر روز آپ کے لئے ایک نئی سے نئی ویڈیو لے کے آتا ہوں تو جو ویڈیو میں آج آپ کے لئے لائے ہوں یہ ہے نان کوپریشن مومنٹ کے رلیٹڈ تو گائز اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی نوٹیفکیشن کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم سے ٹائم ملتی رہے تو فرنڈز چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے نان کوپریشن مومنٹ پہ تو فرنڈز جیسے کہ آپ کو پتا ہوا گا کہ جو نان کوپریشن مومنٹ ہے تو وہ سٹارٹ کب ہوئی تھی اور کس نے کی تھی اور کیوں کی تھی تو فرسٹ میں آپ پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں کہ جو نان کوپریشن مومنٹ ہے اس کی سٹارٹیڈ کس نے کی تھی وہ گاندی جی نے سٹارٹ کی تھی گاندی جی نے سٹارٹ کی تھی فرسٹ آگاست نائنٹین ہنڈڈ ٹوانٹی کو اس کے بعد ہم سیکنڈ پائنٹ اس کا دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی گورنمنٹ کالیج تھے لاکوٹ تھے لیجسلیٹیو کونسل وغیرہ تھے تو ان سب کو بائی کارڈ کر دیا گیا تھا کس نے نان کوپریشن مومنٹ نے جتنے بھی نان کوپریشن مومنٹ میں کام کر رہے تھے ان سب نے جتنے بھی کالیجز تھے جو سٹوڈن کالیج میں تعلیم حاصل کر رہے تھے یا کوئی بھی کوٹ کی پرکٹس وغیرہ کر رہے تھے تو ان سب نے ان کو بائی کارڈ کر دیا کیوں کیونکہ وہ بریٹیش کے کالیج تھے یا لاکوٹ تھے اس کے بعد ہم تیسرے پائنٹ پہ آتے ہیں فورین کلوث آر بائی کارڈ جتنے بھی بریٹیش گوڈز تھی بریٹیش کی چیزیں تھی یا کوئی بھی باہر سے فورین کنٹری سے کوئی بھی چیزیں کلوث ہوگیرہ آرہے تھے ان سب کو بائی کارڈ کر دیا تھا یہ نان کوپریشن مومنٹ کے پیوپل نے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ دا ایوارڈ اور ٹائٹل گیون فرام دا بریٹیش اور ریٹرن جتنے بھی بریٹیش گورنمنٹ نے کوئی بھی ٹائٹل دیا تھا یا ایوارڈز دیا تھے ان سب کو واپس کر دیا گیا انڈینز بیوپل نے اس کے بعد دسمبر نائٹین ہنڈر ٹوانٹی آئین سی آئین سی انڈین نیشنل کانگریس آر اپارٹ آف نان کوپریشن مومنٹ اس کے بعد دسمبر انیس سو بیس کون انڈین نیشنل کانگریس نے بھی سٹیمپ لگا دی نان کوپریشن مومنٹ پہ اور خود بھی اس کا ایک پارٹ بن گئے کانگریس چینج دا گول سٹیٹمنٹ تو اٹین سیلف گورنمنٹ تو کانسٹیٹیوشنل مینز کانگریس نے جو اپنا گول تھا اس کا جو پہلے کا جو گول تھا وہ تھا ٹو اٹین سیلف گورنمنٹ تو کانسٹیٹیوشنل مینز لیکن بعد میں اس نے اپنا جو وہ گول ہے گول تو ویسے ہی رکھا لیکن جو میتھڈ ہے وہ اپنا میتھڈ اس گول کا چینج کر دیا گیا اس کے بعد جو اس نے اپنا میتھڈ رکھا وہ رکھا سیلف گورنمنٹ تو ایکسٹرا کنسٹیٹوشنل ماس آف یہ سوری مینز آف ماس سٹرگل اس کے بعد جو ہمارا سیونت پارٹ آتا ہے وہ ہے ایوری کانگریس لیڈر آر ناٹ ہیپی دیس چینج لیکن کہتے ہیں کہ جب نان کوپریشن مومنٹ شروع ہوئی اور جو آئین سی تھا انڈین نیشنل کانگریس تھا جب اس نے اپنا گول چینج کیا تو جو بہت سارے ایسے کانگریس کے لیڈر تھے جنہوں نے وہ جو ان کا جو گول تھا وہ چینج کرنے سے بلکل ہیپی نہیں ہوئے جن میں تھے ہمارے محمد علی جینا جو فرسٹ پریم نیسٹر یا پریزیڈنٹ پاکستان کے رہے ہیں اس کے بعد اینی بسند تو وغیرہ وغیرہ جو تھے تو انہوں نے اپنے مطلب جو چینج گول چینج کیا تھا اس سے ناکھوش تھے اس کے بعد لیکن جو یہ مومنٹ تھی تو جب وہ ناکھوش ہوئے لیکن پھر بھی جو وہ نان کوپریشن مومنٹ تھی تو وہ بلکل فرسٹری سے بڑھ دی رہی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل لیڈر اوپن نیشنل کالج پر سٹوڈنٹ جن سٹوڈنٹس نے اپنی جو سٹڈی ہے تو وہ مطلب چھوڑ دی تھی کس کی وجہ سے کیونکہ وہ بھی ایک نان کوپریشن مومنٹ کا پارٹ بن گئی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی سٹڈی تھی جو وہ لیفٹ کرتی تھی لیکن بعد میں ان کے لیے جو نیشنل لیڈرز تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے نیشنل لیڈرز نے بہت سارے کالجز نیشنل کالج کھولے جیسے کہ جو ہمارے پاس یہ پانچ چھے کالج تھے پہلا کالج تھا گجرات ویدیاپیت بیہار ویدیاپیت تلیک مہرہسٹرہ ویدیاپیت کاسی ویدیاپیت بنگال نیشنل ویدیاپیت جامیا ملیاف دہلی تو یہ کچھ چھے کالج تھے جو جب نان کوپریشن مومنٹ کے دوران میں سٹڈی کو چھوڑ دیا تھا تو اس کے بعد جو سٹڈی نے ان کے لیے نیشنل لیڈرز نے کچھ کالجز اوپن کیے تھے اب بات آتی ہے ان لیڈروں کی جنہوں نے اپنے لا پریکٹس چھوڑ دی گئی تھی وہ کچھ لیڈر تھے جیسے کہ پنڈے جوالال نہرو تھے اس کے بعد موتیلال نہرو جو فادراف پنڈے جوالال نہرو تھے سی آر داس سردار پٹیل راجندر پرشاد اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بریٹیش گورنمنٹ کانٹینیو سٹرگل اس کے بعد جو بریٹیش گورنمنٹ تھی تھے وہ تو کانٹینیو سٹرگل کر رہی تھی تھی مطلب جو اینڈین پیوپل اینڈین نیشنل کانگریس کے جو نان کوپرشن مومنٹ کے ساتھ تھے تو ان پر جو بریٹیش گورنمنٹ وہ تو بلکل سٹرگل کانٹینیو سٹرگل کر رہی تھی پبلک میٹنگ پر بین لگا دیا گیا تھا بریٹیش گورنمنٹ نے بلکل بین لگا دیا تھا کہیں بھی جو پبلک میٹنگ ہے وہ نہیں ہوگی اس کے بعد جو پریس تھا اس پر لاک لگا دیا گیا تھا پریس کو بند کر دیا گیا تھا تو بغیار گاندی کے جتنے بھی نان کوپریشن مومنٹ کے جو لیڈرز تھے تو ان کو جیل میں اریسٹ کر دیا گیا تھا گاندی جی سٹارٹیڈ سیول دس اوبیڈنس مومنٹ تو جب گاندی جی کے باقی ساتھیوں کو جیل میں اریسٹ کیا تو گاندی جی نے ایک مومنٹ سٹارٹ کی سیول دس اوبیڈنس مومنٹ فائر دیئز آفتر دس مومنٹ ان نائنٹین اینڈے ٹوانٹی ٹو کہتا ہے کہ جب گاندی جی نے سیول دس اوبیڈنس مومنٹ سٹارٹ کی تھی اس سے پانچ دن بعد انیس سو بائیس میں کہاتا ہے کہ چوری چورہ انسیڈنٹ شروع ہو جاتا ہے چوری چورہ انسیڈنٹ شروع ہو جاتا ہے چوری چورہ جو ہے تو وہ ایک سمال ملے والیج ہے کہاں کا گوریخ پور کا یو پی اتر پردیش کا ایک چھوٹا سا والیج ہے تو وہاں پہ جو انسیڈنٹ شروع ہو جاتا ہے انیس سو بائیس میں تو وہ کون شروع کرتا ہے جتنے بھی پیوپل تھے جتنے بھی لوگ نان کوپریشن مومنٹ کے تھے انہوں نے کیا کیا کہ جا کے جو پولنگ سٹیشن تھا گوریخ پور میں چوری چورا میں تو وہ جہاں وہاں جا کے تو اس پولنگ سٹیشن کو اس بلڈنگ کو آگ لگا دی گی اور ٹوانٹی ٹو بائیس پولیس مین کو مار دیا گیا اور زندہ ہی جلا دیا گیا جب ایسا واقع ہوا تو جو گاندی جی تھا was not happy گاندی جی آگ لگائی یا کوئی بھی پولیس ٹوانٹی ٹو پولیس مین کو مار دیا گیا تو اس سے گاندی جی بالکل ناکش تھے کیونکہ گاندی جی بالکل نہیں چاہتے تھے کہ کہیں پہ بھی سٹرگل ہو یا وائلنس کے بالکل برقص تھے گاندی جی گاندی جی سیز آہمسہ بٹ پیوپل سیز ہیمسہ گاندی جی تو بار بار جو نعرہ لگا رہا تھا آہمسہ 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 لیکن جو لوگ تھے تو اس کے برقص ہمسہ ہمسہ بور رہے تھے گاندی دونٹ لائک وائلنس گاندی تو بالکل وائلنس کو پسندی نہیں کرتے تھے اس کے بعد کیا تھا کہ جب وہ انیشنٹ ہوا چوری چورہ میں تو گاندی جی نے جو سیویل ڈیس آبیٹنس مومنٹ تھی تو اس کو واپس یہ سوری جو نان کوپریشن مومنٹ تھی اس کو واپس لے لیا کیونکہ گاندی جی کو بالکل وائلنس پسندی نہیں تھی گاندی جی کو جیل میں اریسٹ کر دیا گیا چھ سال کے لیے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب گاندی جی جو گاندی جی کے باقی کے ساتھی تھے تو انہوں نے جب پولنگ سٹیشن کو آگ لگا دی تو جب یہ گاندی جی نے سنی تو گاندی جی بلکل کھونو کھون ہو گئے کیونکہ گاندی جی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم بریٹش کے خلاف کوئی وائلنس کریں یا کچھ بھی کریں گاندی جی یہی چاہتے تھے کہ ہم جو بھی وائلنس کریں گے بلکل پیس فولی وائلنس کریں گے لیکن لوگوں نے ایسا نہیں کیا لوگوں نے ایسا نہیں کیا تو گاندی جی نے اس کے بعد ایک سیول ڈیس اوپیڈنس بھی مومنٹ پہ سٹارٹ کی آپ کو یہ مین مین پائنٹ یاد رکھنے ہیں کہ جو نان کوپریشن مومنٹ کس نے سٹارٹ کی کب سٹارٹ کی اور کیوں سٹارٹ کی اور اس کے جو مین افیکٹ تھے وہ کیا پڑے پیوپل پہ اور بریٹش گورنمنٹ پہ اس کے کیا افیکٹ پڑے تو فرنڈز اس کے بعد ہم جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ بنائیں گے سیول ڈیس اوپیڈنس مومنٹ پہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز کومنٹ بکس میں ضرور بتائیں اور جو ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو پلیز وہ بھی ہمارے چینل کو سبکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کلیک کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی نوٹیفکیشن کے اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم سے ٹائم ملتی رہے تو چلیے گائز دینکیو